موسیقی پرستط چطر اس وشواس کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ ہر عورت کے اندر ہونے والی شاریرک پریورتن اور قریا کا سنتلی تروپ پرستط کر کے اس میں وشواس پیدا کر سکے اور بانچپن سے کرستط محلاؤں کو مکتی دلا سکے اس چطر کے ذریعے یدی عورتوں کا جیون سکھ میں ہو جائے تو ہم اپنا پریہ سفل سمجھیں گے موسیقی 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 رشتہ داروں کے اپمان گاؤں والوں کے تانوں سے وہ بچ جائے گی اس کی سونی زندگی بچوں کی کلکاریوں سے چہک اٹھے گی موسیقی 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 ہم ہم صبح ہی صبح اس بانج کا مو دیکھ لیا پتہ نہیں آس دن کیسا جائے گا رامو کے لڑکے کو نوکری ملی دے گا اس سے تو ان کا پورا پریوار ہی سکھی ہو گیا اب ان کے تو دن ہی بدل گیا اس بانج نے تو جینا حرام کر دیا ہے ایسے عورت کا مو دیکھنا بھی پاپ ہے ٹھیک کہتے ہو ہاں اس کا سایا پڑ جائے تو ہری گھاز بھی سک جائے بانج اس کے قرآن گاؤں میں تو بھوچار آ ہی جائے گا آ صبح صبح نظر آئی ہے دیکھ لینا اس جنم جلی کے قرآن کوئی نہ کوئی مسئبت ضرور آئے گی اب کیا بتائیں لکشمی بہن نے بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے شنکر کا بیعا اس کے ساتھ کیا تھا اسے کیا بتا تھا کہ یہ جنم جلی بانج نکلے گی مرتی بھی نہیں یہ کیا بتاؤں بہن سب کر کے دیکھ لیا ہزاروں خرج کر کے بیٹھی ہوں نہ دوا سے اس کی کوکھاری ہوتی ہے نہ دوا سے اور دنیا والوں کے تانے الگ سننے پڑتے ہیں آخر کب تک یہ تانے سہتی رہوگی سنو نہیں تو کیا کروں لوگ بولتے ہیں تو غلط تھوڑے ہی بولتے ہیں کب سے آس لگائی بیٹھی ہوں اپنے بچوں کا پالرہ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے ایسا لگتا ہے بہن پوتی پوتی کا مود دیکھنا میرے نصیب میں ہی نہیں اچھے خاصے نصیب کو کیوں کوش رہی ہو شنکر کا دوسرا بیا کر دو کسے ختم میں بھی یہیں سوچتی ہوں پر یہ ہوگا کیسے وہ سب مجھ پر چھوڑ دو دیال کی بیٹی گوری سے جمع دیتی ہوں شنکر کا رشتہ نئی بہو کے قدم تمہاری چوکھٹ پر پرتے ہی تمہارے آگن میں پھول ہی پھول کھل اٹھیں گے کہو تو بات پکی کروں اچھا اچھا تم بات پکی کر لو شبکاری میں دیری کیوں کر ہی لیتی ہوں اچھا میں چاہتی کہاں سے آ رہی ہے بہو رانی جی میں وہ وہ گاؤں کے باہر زبان کیوں لڑکڑا رہی ہے تیری موں کو لکواں مار گیا ہے کیا نئی ارے یہ کیا دیلے کپڑوں میں سارا گاؤں گھومائی ہاں اری بے حیاء ہماری عزت بھی مٹی میں ملا دی بھولتے کیوں نہیں کہاں گئی تھی جی وہ آج پرچ کا دن اس لئے میں گئی تھی ستیا ناز جائے تیرا پتہ نہیں یہ کلمہ ہی بانچ کہاں سے پلے پڑ گئی میرے آپ ہمیشہ یہی کہتی ہے لیکن ہی بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے میں کیا کر سکتی ہوں میں کیا کروں لو اب زبان بھی چلنے لگی آنکھیں بھی دکھاتی ہے تو ایسے نہیں مانے گی ہی ہیر بتاتی ہوں تجھے اب شنکر کا دوسرا بیاہ کر کے گھر سے تیرے کو دھکے مار کے نہ نکال دیا تو میرا نام بھی لکشمی نہیں ہاں یہ لو آج ماں جی کہہ رہی تھی ہاں میں نے سب کچھ سن لیا کہتا ہے کیا آخر میں اپنی ماں کی باتوں کو کب تک ڈالتا رہوں گا تم ہی ذرا بتاؤ ماں کہ ہماری شادی کے پاس سال ہو گئے ابھی تک ہماری کوئی سنطان نہیں ہے یہ سارا گھر بچوں کی کلکاریاں سننے کے لئے ترس رہا ہے ماں کہتی ہے کہ بغیر گھر میں کلدیپک دیکھے بینا میری مکتی نہیں ہوگی آخری وقت میں مجھے پانی کون دے گا لیکن میں کیا کروں آپ کا دوسرا بیان میں تمہاری مجھے سمجھتا ہوں ماں لیکن ماں کو تو اس گھر میں سنطان چاہیے اس کا کلدیپک کلدیپک پانے کے لئے صرف اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے میں جانتی ہوں آپ کی ماں کو وہ ضرور کسی نے کسی دن آپ کو دوسری بیان کے لئے راضی کر لے گی ہاں میرا دوسرا بیان مگر تم پریشان مت ہو میں نے اپنی ماں کی باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا اچھا چلو سو جا بہت رات ہو گئی ہے اس بے حیاء کو لاکھ شرم جیسے ہے ہی نہیں آج سبیس سبیس بانچ کا مو دیکھنی ہے بھگوان خیر کرے بانچ کا مو دیکھنا ہی پاپ ہے نہ جانے کونسا پاپ کیا تھا جو یہ کلمہ ہی اس گاؤں میں آبسی کمبک مرتی بھی نہیں ہے 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 گا مرتی بھی نہیں ہے جو اسے احراب موسیقی 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 جب ناؤ نای تھیرو اب یہ کام تمہارا نہیں دوسری شادی کردو اور تمہارے آگل میں پھول ہی پھول کھلیں گے ہاں گنگو بہن تمہاری بات ماننا اچھا ہی رہا بھوان کی دعا سے اور تمہاری دعا سے آج یہ شب دن آج ہی جایا موسیقی 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 ہاں اماں تجھو مرنا ہوگا ہاں اماں تجھو مرنا ہوگا اماں کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں کوئی برا سپنا دیکھاؤ گا سو جا موسیقی موسیقی آخری وقت پر مجھے پانی کون دے گا لیکن میں کیا کروں آپ کا دوسرا بیعا موسیقی لیکن ماں کو تو اس گھر میں سردان چاہیے اس کا کل دیپک کل دیپک پانے کے لئے صرف اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے میں جانتی ہوں آپ کی ماں کو وہ ضرور کسی نے کسی دن آپ کو دوسرے بیعا کے لئے راضی کر لے گی تھا میرا دوسرا بیعا مگر تم پریشان مت ہو میں نے اپنی ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا موسیقی موسیقی بیٹھو آتما ہتیا جروری کیوں ہے؟ ایک بانچ عورت اور کرمیں کیا سکتی ہے بس اتنی سی بات کے لئے آتما ہتیا کرنے جا رہی تھی اور کیا کرتی؟ اوما تو نہیں جانتی دنیا کتنے آگے بڑھ گئی ہے پھر بھی تجھ جیسی عورتیں ابھی ہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے بھگر دنیا والے ایسی باتوں ماں بن سکتی ہے؟ کیا؟ کیا کہا تم نے؟ پانچ بھی ماں بن سکتی ہے؟ کیا؟ کیا؟ میں بھی ماں بن سکتی ہو؟ ہاں ہاں اوما تم بھی ماں بن سکتی ہو سچ؟ ہاں اوما میں سچ کہہ رہی ہوں تم اپنے پتی کو لے کر بمبائی آ جاؤ وہاں کی ساری ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو میں آج ہی اپنے پتی کے ساتھ بات کر لوں گی اور انہیں کسی بھی طرح میں منا لوں گی ہاں موسیقی چھپکے اس نینن کی گلی ان میں آ ننبی آنکھی ان میں آ آجا جلدی سے آ ننبی آنکھی ان میں آ چھپکے اس نینن کی گلی ان میں آ چھپکے اس نینن کی گلی ان میں آ ننبی آنکھی ان میں آ آجا جلدی سے آ ننبی آنکھی ان میں آ پھولوں کی دولی میں اس کا بیٹھاکے پریوں کی نگری میں اس کا بھلاکے پھولوں کی دولی میں اس کا بیٹھاکے پریوں کی نگری میں اس کو بھلاکے چندہ کا سندر وہ درپن دکھا چندہ کا سندر وہ درپن دکھا ننبی آنکھی ان میں آ آجا جلدی سے آ ننبی آنکھی ان میں آ موسیقی آجا کا اپنے میں پانکھا بناتے باہوں کا اپنی میں جھولا جھولا کے آجا کا اپنے میں پانکھا بناتے باہوں کا اپنی میں جھولا جھولا کے تجھ کو سلاؤں تو سو جا زرا تجھ کو سلاؤں تو سو جا زرا ننبی آنکھی ان میں آ آجا جلدی سے آ ننبی آنکھی ان میں آ موسیقی سو نے کی تھالی ہو مخمل کا بہتر جیون میں پائے تو ہر چیز بہتر ہر ایک سپنا ہو پورا تیرا ہر ایک سپنا ہو پورا تیرا ننیا کی انمیاں آجا جلدی سے آنیا کی انمیاں چھکے سنینن کی گلی انمیاں چھکے سنینن کی گلی انمیاں اندیا کی انمیاں آجا جلدی سے آنیا کی انمیاں سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا اپنا منہ سو رہا ہے آپ کا باہر ابھی آئے کیا بڑھا رہی ہو بہکی بہکی سی باتے گر میں منہ سو رہا ہے ہاں ہاں میں ماں بن سکتی ہوں آپ باپ بن سکتے ہیں اس گھر میں کھل دوپکوں سے اجالا ہی اجالا ہو جائے گا اس گھر کی بیوارے نہ چھٹے گی اور اس کا آنگل کھل کھلانے لگے جا شانکر میں ماں بن سکتی ہوں میرے ماں بنوں گی یہ کیا کریں تمہیں بچہ ہوگا ماں بچہ ہوگا میری سہن یہ نفارک جو ڈاکٹر ہے اس نے مجھے بتا اس کے لئے ہمیں بمبائی جانے گا آپ نے چلیں گے بمبائی اماں میں تمہا رکھتے ہیں میں تمہا رکھتے ہیں میں تمہا رکھتے ہیں میں بہت ہوں موسیقی میں تمہیں سمجھتے ہیں کہ ماسی گھر میں ایسا کیوں ہوتا ہے آو نو سال سے لے کر چودھا سال کی عمر تک کی عوستہ ایک ستری کے جیون میں اتیانت مہتپون ہے اسی عوستہ کے دوران رتومتی یعنی جوان ہوتی ہے جس دن وہ رتومتی ہوتی ہے یعنی لگ بھگ بارہ سال کی عمر سے لے کر چھیالیس سال تک ہر اٹھائیس دن میں ایک بار کچھ چکنا پدارت ملا ہوا خون اس کی یونی مارک سے پہنے لگتا ہے یہ سترہ چار سے چھے دن تک جاری رہتا ہے لگ بھگ ہر اٹھائیس دن کے بعد ستری کے انڈا شائع سے ایک انڈ بیچ اتپن ہوتا ہے اور وہ انڈ بیچ اس کے گربہ شائع کی طرف جانے لگتا ہے یہ انڈ بیچ گربہ شائع کی دیوار کو لگ جاتا ہے ایسے موقع پر اگر پوروش کے شکرانوں سے اس کا ملن ہو جاتا ہے تو گرب ٹھہر جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو وہ نشت ہو جاتا ہے اور رکت ستراؤ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کے ستراؤ کو ماسک تھرم کہتے ہیں یہ کریا لگ بھگ بارہ سال کی عمر سے لے کر چھیالیس سال کی عمر تک ہر اٹھائیس دن کے بعد نرنتر دہرائی جاتی ہے عورتوں کو اپنے شریر کو سوست ایوم تندرست رکھنا بھی اتی آوشک ہے سوست ایوم تندرست جیون کے لیے آوشک ہے سہی دھنکہ خانپان ایوم نیمت روپ سے ویائیام نیمت روپ سے ویائیام کرنے سے شریر کے شکتی بنی رہتی ہے ایوم شریر کے عویابوں کے حلچل قائم رہتی ہے ان کے ساتھ ہی نیمت روپ سے شریر کو آرام دینا بھی اتی آوشک ہے یہاں ہم شریر کو تندرست رکھنے کے لیے کچھ خاص قسم کے ویائیام ایوم یوگاسن پرستوٹ کر رہے ہیں لٹکنا عورتوں کے لیے ایک بہت ہی امدہ ایکسرسائز ہے اس سے ان کی ہائٹ بڑھتی ہے اس ایکسرسائز سے پیرو کی پندلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کمر کا موٹاپا کم ہوتا ہے اس سے چانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور ان میں لچلہ پناتا ہے سائیکلنگ عورتوں کے لیے بہت ہی آسان اور اچھا ایکسرسائز ہے اور یہ ہے وائیبریٹر اس سے شریر کا موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے پر تو اس کا استعمال ضرور سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ سٹیم بات ہے سٹیم بات لینے سے شریر کا موٹاپا کم ہوتا ہے شریر سندہ اوم سڈال بنتا ہے سٹیم بات لینے سے شریر کی توجہ کومل بنتی ہے پر تو اس سٹیم بات ضرور سے زیادہ نہیں لینا چاہیے عورتوں کے لیے اگر ہر روز ضروری نہیں تو کم سے کم ہفتے میں تین یا چار دن پندرہ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کسی بھی وقت کسی بھی پرکار کی شاریلی گھتی ویڈیو میں لگے رہنا چاہیے کسی بھی طرح کی ایکسرسائز نہیں کرنے سے شریر کمزور بے ڈھول اور روگ رست ہو جاتا ہے یہاں ہم کچھ الگ قسم کی ایکسرسائز بتا رہے ہیں جسے ایروبکس کہتے ہیں عورتوں کو سندر اور سڈول بنانے میں یہ ایکسرسائز بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے ایروبکس سے دل اور پھیپڑوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں دور ڈیوییییوییییییوییی Diskuss میدینین چپتہ Roz پاڑوں کی ڈیویییی ڈیویییییییید سے آیدٹы ویڈیوییییییییت دون جس کو Energیévu tutنا drei journalist شو لابن امیاد و خیون لابن 蒲 لابن عبور سenting ؟ 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 5. موسیقی ڈاکٹر میسیس پائی دین آف کے ایم ہاؤسپٹل ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹیوب بیبی اور ایک سادھارن بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جن کے بعد ان کی شاریرک یا ماانسک بڑھاؤ میں کوئی انتر نہیں ہوتا ٹیسٹیوب بی بھی ایک نورمال بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں ڈیسٹیوب بی بی بچوں، ثالانسی بایدی گا یہ یک کانیز کی طرح و قریداتف بی gonnaگ و ایک سابت بارم بی کوئی پیش Kawی بدگанные صغیرہ ڈ amplifierJI直ن بی 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 که چیونیتذار روی؟ کبھی زیادہ ہمارے اور طرح پر اپنے اور دیت کے لئے اور شوہوں اور دیت کے لئے جو سوٹیوں کو مطلب ہمارے کے بارے ہوگا۔ and the relatives and they will in no way be abnormal than the babies who are conceived and delivered and brought up by normal natural pregnancy the question comes to one's mind but when india ڈاکٹر میسیس ساتوزکر یہ کہتی ہے کہ آج کے اس ویژیان یگ میں ہرستی اور پرش کے سیکس کا گناہ ہونا چاہیے آج ویژیان نے جتنی پرکی کی اتنا ہی میڈیکل سائنس میں آج ہر چیز ویژیان کے ذریعے جانی جاتی ہے ہر مہیلہ اور پرش کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے یہ ہے ہرشہ بھارت کی پہلی ٹیسٹیو بیبی اور یہ ہے بھارت کی پرثم ٹیسٹیو بیبی کی ماتا شریمتی منیبین چاورا اور ان کی پتی شری چاورا ان دونوں کی کوئی سنطان نہیں ہوتی تھی اپنی اس سمسیا کے سمادھان کے لیے وہ کئی ڈاکٹروں ویدھوں حکیموں اور تانتریکوں سے ملے پر ان تو کسی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاتھ طرف سے نراش ہو جانے کے بعد انت میں وہ ڈاکٹر اندرہ ہندوجہ سے ملے ڈاکٹر اندرہ ہندوجہ نے انہیں اشواسن ڈلایا کہ آئی وی ایف یعنی ٹیسٹیوب تکنیق کے مادھیم سے وہ ماں بن سکتی ہے اور ڈاکٹر اندرہ ہندوجہ کے اس نئے سفل پریوک سے منی بین چاورا ماں بنی اور بھارت کی پہلی ٹیسٹیوب بیبی ہرشہ کے جنم ہوا آج ہماری یہ ہرشہ چار سال کی ہو گئی ہے لکھنے پڑھنے میں ہوشیار، ہس مکھ اور تندرست ہے اس میں کسی بھی پرکار کی شاری رکھ کمزوری یا دوش نہیں ہرشہ ایک عام بچوں کی طرح نارمل ہے پہلی ٹیسٹیوب بیبی ہرشہ چار سال کی ہو گئی ہے لکھنے پڑھنے میں ہوشیار، ہس مکھ اور تندرست ہے اس میں کسی بھی پرکار کی شاری رکھ کمزوری یا دوش نہیں ہرشہ ایک عام بچوں کی طرح نارمل ہے پہلی ٹیسٹیوب بیبی ہرشہ چار سال کی ہو گئی ہے سماج میں کسی نے بھی انہیں برا نہیں کہا بلکہ لوگوں نے انہیں اپنایا سممان دیا دیکھئے یہ سارے بھارت کو تیسٹیوب بیبی ہے یہ کتنے ہس مکھ اور کتنے سندر بچے ہیں ڈاکٹر اندرا ہندوجہ کا کہنا ہے آج تک بانچپن ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاف تھا لیکن اب میڈیکل سائنس نے اس شراب کو آشربات کا روک دے دیا ہے آئیے ہم آپ کو عورت کے بانچپن کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں جن کی جانکاری ہر اس طرح پرش کے لیے بہت ضروری ہے عورت کے بانچ ہونے کا کارن کیول عورت ہی نہیں مرد بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں بیس سے پچیس پرتیشت اسطری پورش ایسی ہیں جو بچہ پیدا نہیں کر سکتے اس کے کئی کارن ہیں ان میں سے ایک کارن گربہ شہ کی لائننگ ایک دوسرے سے چھپک گئی ہو دوسرا کارن فیلپین ڈیوب کسی کارن سے بند ہو گئی ہو اور یا تو فیملی پلیننگ کے آپریشن دوارا بند کر دی گئی ہو یا پھر ٹی وی ہونے کے کارن اور ایک بڑا کارن آشکت ہارمونز کا ہے اگر کسی طرح ان کارنوں کا پتا چل جائے تو انہیں میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے پورشوں میں پائے جانے والے شکرانوں یا تو کم ہو یا پھر کمزور کیونکہ ہزاروں لاکھوں شکرانوں اووری یعنی کہ گربہ شہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور یا پھر راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں بہت سے اس طریق پورش اس کارن کو نہیں جان کر اپنے جیون سے نیراش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دوشی سمجھتے ہیں پرنتو آج ہمارے مہان بیجیانکوں نے انویٹرو فرچالائزیشن یعنی ٹیسٹیو پریوک کے ذریعے سنتان پانے کے منوکامنا پوری کر دی ہے اس ٹیسٹیو پریوک کے دوارے سے کس پرکار گربدھان ہوتا ہے ہم آپ کو اس کا پروسیجر دکھاتی ہیں ٹیسٹیو بیبی کا پہلا سفل پریوک لیڈی ڈاکٹر اندرا ہندوجہ نے کس طرح کیا ہے اس کی تکنیکی کاروائی آپ کے سامنے پرستط ہی جا رہی ہے پہلے پیشن کو بیہوش کر کے اس کے پیٹ کے چاروں اور تھپ تھپ آیا جاتا ہے پیٹ کے اندر سوی اور ٹیلیسکوپ کو داخی کر دی ہے پیٹ کے سامنے پہلاک پہلاک پکم کر دی ہے موسیقی 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 جس موسیقی 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 آرز کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس انکیو بیٹر کا تاپمان مانو شریر کے برابر ہوتا ہے سمیہ ہونے پر ریسی کیٹر کو باہر نکالا جاتا ہے موسیقی اور اس میں سے پیٹری ڈش باہر نکال کر مائکروسکوپ کے دوارا انڈوں کی جاج کی جاتی ہے اس طرح ہر پیشنٹ کی الگ الگ ریپورٹ پیار کی جاتی ہے یہ ہے کیپیٹا نامک ینتر پریپکپ انڈوں کو اس کیپیٹا نامک ینتر میں بھرا جاتا ہے گربہ شائے میں داخی کیا جاتا ہے یہ پریپکپ انڈے گربہ شائے میں آتے ہی دھیرے دھیرے اپنی سنخیہ بڑھانے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے بچے کا روپ دھار لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقی یونی مارک کو اچھی طرح ساف کرکی گربہ شائے میں داخی کیا جاتا ہے یہ پریپکپ انڈے گربہ شائے میں آتے ہی دھیرے دھیرے اپنی سنخیہ بڑھانے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے بچے کا روپ دھار لیتے ہیں اور بچے کو کپڑے میں باندھ کر ایک ٹیبل پر لائے جاتا ہے یہاں پر بچے کو پہلے پوچھ دیا جاتا ہے خاص کر اس کے سر اور اس کے بطن کو پہلے پوچھ دیتے ہیں بچہ ابھی بھی نیلا ہے بچہ روتا نہیں ہے اور بچے کی سانس ابھی تک چالو نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے بچے کے موں میں جو گرب میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے وہ بچے کے گلے میں جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک نلی سے یا ٹیوب سے اس پانی کو باہر نکالا جاتا ہے بچہ چھوکی ابھی تک گھلا بھی نہیں ہوا ہے اس کے لئے اس کو ایک ماسک سے اکسیجن دیا جاتا ہے جس سے بچے کا بدن اور بچے کا خون اچھے رکھ سے گلا بھی ہو جاتا ہے دیکھئے اس طرح سے اسے اکسیجن دیا جاتا ہے یہ جو آپ نے آواد سنی ہے وہ ایک منٹ کے بعد بچے کی کیا کنڈیشن ہے اس پر نربر کرتی ہے آخر میں ہم ڈاکٹر آنند کمار ڈاکٹر پرگنا پائی ڈاکٹر پرگنا پائی ڈاکٹر ساتوزکر ڈاکٹر اندرا ہندوچا ڈاکٹر بیچی بوڑی ان سب کے آبھاری ہیں جن کے بھرپورس ساہیوک اور ساہتہ سے ہم یہ فلم بنا سکیں موسیقی 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 موسیقی